بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیرمن سینٹ سپیکر قومی اسیمبلی معزز عراقین پارلیمان اور میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم آج موجودہ حکومت کا پہلا پارلیمانی سال مکمل ہونے پر میں پورے ایوان کو مبارک بات دیتا ہوں یہ میرا آئینی فریضہ ہے کہ میں حکومت اور پارلیمان کی کارکردگی پر نظر رکھوں اور جہاں ضرورت ہو آئین و قانون کے مطابق اس کی رہنمائی کروں اس چھت کے نیچے عوام کے منتخب نمائندوں کی موجودگی عوام کی امیدوں کا مظہر ہے اور وہ بہت توقعات رکھتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور عوام کی عدالت میں جواب دے ہیں اور اس کا احساس ہر وقت رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وطن اور اس کے عوام کی خدمت کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم جب اپنا محاصبہ کریں تو اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکیں عزیزان وطن بزشتہ دنوں بھارت کی جانب سے مقبوضہ جمعہ کشمیر کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر حکومت پاکستان اور عوام نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے بھارت نے اپنے غیر قانونی اور یک تصفہ اقدامات سے نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف وردی کی ہے بلکہ شملہ مائدے کی روح کو بھی دیس پہنچائی ہے اس سلسلے میں پارلمان نے اپنے سات اگس دوہزار انیس کی مشترکہ اجلاس میں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے غیر قانونی اور یک طرف اقدامات کی متفقہ طور پر شدید مضمت کی حکومت نے بھارت کے ساتھ سپارتی تعلقات میں کمی تجارت معتل کرنے دو طرف اور تعلقات کا سرنوجائزہ لینے اور مسئلے کشمیر کو اقوام محتحدہ کی کانسل اور دیگر بین الاقوامی اداروں میں بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے خواتین و حضرات یہ پاکستان کی بہت بڑی خواتین و حضرات یہ پاکستان کی بہت باری سفارتی کامیابی ہے کہ پچاس سال بعد مسئلے کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے خصوصی اجلاس میں زیر بحث لایا گیا خصوصا جب بھارت اسے روکنے کے لیے ایڈی چونٹی کا زور لگا رہا تھا مسئلے کشمیر پر دہائیوں بعد سلامتی کانسل جس کے اجلاس میں گفت و شنید اس بات کی اقاسی ہے کہ کشمیر بھارت کا اندوری میں عاملہ نہیں بلکہ ایک عالمی تصویہ طلب مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے عالمی برادری خصوصا اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا ورنہ یہ مسئلہ علاقائی و عالمی امن کے لیے شدید خطرے کا سبب بن سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعاون تنظیم و آئی سی نے کشمیر میں بھارت کی جانب سے کیے جانے والے غیر قانونی اور جارہانہ اقوامات کی شدید مضمت کی اور مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ہر قسم کی پابندیوں کا فل فور خاتمہ کیا جائے اور اس دیرینہ تنازع کا حل اقوام متحدہ کی خراددادوں کے مطابق کیا جائے اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کانسل میں بھی اس معاملے پر اٹھاون ممالک کی حمایت سے مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جمعہ کشمیر میں تمام پابندیوں کو فوری طور پر ختم کرے یہاں ہم ان تمام دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کشمیر کے مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے سلامتی کانسل کے اجلاس کی کامیاب اندقاد میں اپنا کردار ادا کیا ہے اس زمن میں ہم چین کی کوششوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں موزز عراقین پارلیمان میں وزیر اعظم پاکستان کی کامیاب امریکی دورے کے دوران صدر ٹرم کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی طرف مفضل کرانے کو سراتا ہوں اور پاکستان امریکہ کی مقبوضہ کشمیر کی منصفانہ اور بیرپا حل کے لیے سالسلی کی ہر کوشش کا خیر مخدم کرے گا خواتین و حضرات نو لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجبودی کی وجہ سے مقبوضہ جمہور کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائی زون ہے بھارت جا برانہ ہٹ گندے استعمال کر کے کشمیریوں کی آواز سلب نہیں کر سکتا آج بھارت کے سیکولرزم اور جمہوریت آرے سے اس کی جنونیت کی نظر ہو رہی ہے بھارت کے ہندو نسل پر اس نظریے اور فاشس سوچ کے حامل لوگوں نے اسے یرغمال بنایا ہے جیسے نازیوں اور نازیزم نے جرمنی کو بنایا تھا نوے لاکھ کشمیروں کی زندگی کو شدید خطرات لاکھ ہو چکے ہیں اقوام محتیدہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کشمیر میں اپنے مبسرین بھیج کر موجودہ محدوش حالات کے صحیح تناظر واضح کرے حالیہ مہینوں میں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ایک لاکھ اسی ہزار مزید فوجیوں کی تائیناتی شدید تشویشناک ہے غاصب بھارتی افواج قتل و غارتگری تشدد غیر قانونی گرفتاریاں پیلٹ گن کے استعمال اور کشمیری خواتین کی اسمت دری جیسے درندانہ اور صفاکانہ جرائم کے ذریعے کشمیریوں کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے بھارت کی انتہا پسند قیادت مقبوضہ جمعہ کشمیر کا آبادیاتی دھانچہ مسک کرنے پر تلی ہوئی ہے اور یہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی جیسی انسانی افسوس پالیسی کو اپناتے ہوئے یوگو سلاویہ میں کی گئی انسانی حقوق کی پامالی کی تاریخ کو دھرانے کے در پہ ہے آج اگر دنیا نے بھارت کی کشمیر میں ممکنہ نسل کشی کا نوٹس نہ لیا تو مجھے ڈر ہے کہ علمی امن میں ایک بہت بڑے اقباران کا شکار ہو جائے گا پاکستان بھارت پہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی قطن برداشت نہیں کی جائے گی میں پارلمان کے اس پلیٹ فارم سے عالمی برادری پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں کسی بھی قسم کی چشم پوشی عالمی امن اور استعاقام کے لیے شدید خطرے کا باعث ہوگی خواتین و حضرات پاکستان اقوام محتحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں اور بہن اقوامی قوانین کے مطابق جمع و کشمیر کے عوام کے حق خودداریت کے لیے حمایت کرتا ہے اس سلسلے میں پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس وقت تک ان کے سیاسی سفارتی اور اخلاقی مدد کرتی رہے گی جب تک انہیں حق خودداریت نہیں مل جاتا ہم کسی موڑ پر انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم ان کے ساتھ تھے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے خواتین و حضرات بھارت مسلسل لائن اف کنٹرول کے پار غیر مشللہ شہری آبادی پر بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری سے جنگ بندی ماہدوں کی خلاف وزی کر رہا ہے گزشتہ برس پاکستان نے یونائٹیڈ نیشنز ملٹری آبزورور گروپ برائے انڈیا اور پاکستان کے متعدد بھارت کی جانب سے کی گئی ایل او سی کی خلاف وزیوں کے بارے میں بتایا ہے بھارت کی غیر ذمہ دارانہ اور جارہانہ کاروائیوں سے جنوبی ایشیا میں امن سلامتی اور استحکام کو شدید خطرہ لاکھ ہے ہم اب بھی بھارتی حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہوش کے نا خون لیں اور حالات کو اس نائز تک نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو پاکستان نے ہمیشہ بھارتی جنگی جنون کا جواب صبر و تحمل سے دیا اور بارہا یہ یاد دہانی کرائی کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے پلواما کا واقعہ رونما ہوا تو بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شروع کر دیا تھا اس وقت بھی وزیر آزم پاکستان نے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی اور بھارت نے ثبوت مانگے سے ثبوت مانگے تھے مگر بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر اشتیال انگیزی شروع کر دی جس کے نتیجے میں پاکستان فضائیہ نے شاندار جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دراندازی کرنے والے تیاروں کو مار گرایا ہمارے ہماری حدود میں گرنے والے تیارے کے پائلٹ کو حراست میں لے لیا گیا اور وزیر آزم عمران خان نے اگلے ہی روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان کیا جسے دنیا بھر میں سراہ گیا معزز اور عقین پارلیمنٹ بھارت ہمیشہ پاکستان کے اندر تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہا ہے اور وطن عزیز میں دہشت گلدی کی سرسپرستی کرتا رہا ہے اس کے ایک مزال کمانڈر کلبوشن یادف کی گریفتاری کی صورت میں سامنے آئی جسے پاکستان نے مارچ دوہزار سولہ میں بلوچستان سے گریفتار کیا جس نے اعتراف کیا کہ وہ انڈین نیوی کا حاضر سروس افسر ہے اور بلوچستان میں اس کی آمد کا مقصد بھارتی معاونت کے ساتھ تخریب کاری اور دہشت گلدی پھیلانا تھا ان سنگین جرائم کی پاداش میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت میں کمانڈر کلبوشن یادف کو موت کی سزا سنائی تھی تو بھارت یہ معاملہ عالمی عدالت میں لے گیا جس نے بھارت کی جانت سے کلبوشن کی بریت رہائی اور واپسی کی استعداہ کو یک سر مستلت کر دیا خواتینہ حضرات دنیا کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ بھارت پر آج ہندو انتہا پسندانہ سوچ نے اپنا غلبہ قائم کر لیا ہے دنیا کو ان فاشسٹ پولیسیوں کے خلاف مضاہمت کرنی ہوگی آر اسے اس کی مذہبی جنونیت کی وجہ سے محکمہ گاندی اور جواہلال دہرو کا ہندوستان آج بہت تیزی سے اپنی حیعت بدل رہا ہے یہ حقیقت ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں اور محتدل سوچ کے حامل افراد کے لیے کسی آفت سے کم نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت میں رنما ہونے والے واقعات نے ایک مطبع پھر بانیان پاکستان کی بصیرت اور دو قومی نظریہ کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے پاکستان کے پاکستان کے حصول کا مقصد ایک ایسی مثالی ریاست کا قیام تھا جہاں انصاف رواداری اور مساواد کے حصولوں کے مطابق ہر شہری کو مکمل آزادی حاصل ہو ریاست مدینہ انہی حصولوں کا عملی نمونہ تھی اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے خواب اور بانی ہے پاکستان قائد آزم محمد جنا رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد کا مت میں نظر بھی ایک ایسی ہی ریاست کا قیام تھا خواتین و حضرات اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے اور یہ صرف پانچ وقت نماز کی ادائی کے مقام ہی نہیں بلکہ اسے سماج میں افراد کی اصلاح و تربیت اور اصلاح باطن و تزکے نفس کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے اس کی زندہ مثال خود مسجد نبوی ہے آج بھی معاشرے میں کی اصلاح کیلئے مسجد وہ ممبر اس رسول بہترین فورم ہے علماء اکرام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور معاشرتی اور سماجی برائیوں کے خلاف اپنا کردار ادا کریں میں نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ مسجد کے ممبر کے مؤثر استعمال کے لیے عورتوں کے وراستی حقوق طہارت اور صفائی ووٹر کنوزرویشن محول اور شجرکاری اور انسانی صحت کے متعلق لوگوں میں آگے ہی پیدا کریں خواتین و حضرات وزیر اعظم جناب عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کو ریاست مدینہ کا رول موڈل بنانے کا تصور پیش کیا تھا حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی معاشرتی و معاشی ترقی اور استحقام اسی سوچ سے وابستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کا قدم اٹھایا تو اس کے پسمنظر میں اس اصدماعی سماجی نظام کا تعرف اور نفاظ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی طرز حکمرانی نے داخلی و خارجی سطح پر بکھرے ہوئے یسرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ریاست میں تبدیل کر دیا مدینہ کی ریاست کا جو نقشہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے سامنے آیا اس کو پیش نظر رکھ کر بہ آسانی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسانی حقوق کا پہلا چارچت دینے والی ریاست ریاست مدینہ تھی معزز اراکین پارلیمان موجودہ حکومت روز اول سے ہی ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے پالیسیوں کی تشکیل اور ان پر عمل درامت کے سلسلے میں مصروف عمل ہے ایک سال کی قلیل مدت میں کابینہ کے پچاس سے زائد اجلاس ہوئے جو بزاعت خود اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ یہ پچاس سے زائد اجلاس بزاعت خود اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے فرائض کے انجان دہی کے لیے فعال اور متحرک ہے مجھے خوشی ہے کہ وزیر آزم پاکستان ذاتی دلچسپی لے کر ہر وزارت کی کارکلگی پر خود نظر رکھے ہوئے ہیں وزیر آزم کی خصوصی ہدایت پر پاکستان سیڈیزن پورٹل کا اجرا کیا گیا جس سے عوام کو اپنی شکایت براہ راس متعلقہ حکام تک پہچانے اور ان کے جل سے جلد حل میں بے پناہ سہولت ملی میں چاہوں گا کہ اس نظام کو مزید فعال بنائے جائے تاکہ ملک میں گوڈ گورننس اور عام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے ان فیصلوں کو بھی سراحنا چاہتا ہوں جو کفایت شاری کے سلسلے میں کیے گئے تھے خواتین و حضرات میں یہاں حکومت کی انفرمیشن ٹیکنالوجی پالیسی کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں انفرمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال حکومتی معاملات میں شفافیت لاتا ہے اس میں اہم کردار ادا کرے گا اور ہم آئی ٹی کے مقامی مارکٹ کو ترقی دیے بغیر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکیں گے میں اس بات پر ضرور زور بھی دینا چاہتا ہوں کہ معیشت کی ترقی اور استحقام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی ڈریون ایکانومی نالج ایکانومی اور آئی ٹی کو اپنی پالیسیوں میں خاص توجہ دیں تاکہ پاکستان چوتھے سنتی انقلاب میں ترقی آفتہ اقوام کے شانہ برشانہ کھڑا ہو سکے ہمیں اپنے نوجوانوں کو کمپیوٹر لینگویجز کا ادراک اور انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے انٹرنیٹ آف ٹھنگز کلاوڈ کمپیوٹنگ اور بلوک چین جیسے جدید علوم سے روشناس کرانا ہوگا معزز اراکین پالیمان اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وطن عزیز کا مستقبل صرف جمہوریت سے وابستہ ہے جمہوری اداروں کا استحقام اور وفاقی ایکائیوں کی مضبوطی سے ہی پائے دار جمہوریت فروغ پاسکتی ہے خبائلی علاقجات میں ہونے والے انتخابات سے ملک میں جمہوری عمل ایک اور قدم آگے بڑھا ہے ان علاقوں کی خیبر پختونخواہ میں انزمان سے انہیں ملکی ترقی کے مرکزی دھارے میں شمولیت کا موقع ملے گا حکومت نے فاتح کی تعمیر و ترقی کے لیے خطیر رقم مختص کی ہے یہ رقوم کا کامیاب جوان کم لاغت مکانوں کی تعمیر صاف و سرسبز پاکستان صحت انصاف کارڈ اور بلینٹری سنامی کے علاوہ ہیں یہ رقوم اس سے قبائلی عوام کے میار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی خواتین اور حضرات معاشی اعتبار سے وطن عزیز اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے حکومت کو کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارہ اور گلدشی کرزے ورثے میں ملے ملکی کرزے میں انتہائی حدود سے زیادہ تھے ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر تھی ہمارے محصولات کا ایک بڑا حصہ کرزوں کی ادائیگی میں سرف ہو جاتا ہے اور ترقیاتی کاموں کے لیے خاطر خواہ وسائل نہیں بچتے یہ بات اہم ہے کہ پیسے مالیاتی سال کے نسبت درامدات میں کمی اور برامدات میں اضافے کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ترسیلاتِ ذر میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارے فورن ایچچینج ویزرز بھی بڑے ہیں پاکستان 2015 میں ملینئیم ڈیولپمنٹ گولز کے اہداپ پورے نہ کر سکا میں یہاں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ اب سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز کے اہداپ کا حصول اور عام آدمی تک ان کے سمرات کو پہچانا ہمارا قومی فریضہ ہے میں تمام متعلق قائداروں سے توقع کرتا ہوں کہ وہ ایک مربوط حکمت عملی کے بدولت ایس ڈی جیس کے اہداپ کے حصول کی جانب مضبط پیشرفت کو یقینی بنائیں گے سمگلنگ کسی بھی قوم کی معیشت کو دیمت کی طرح کھا جاتی ہے اس کے علاوہ وہ بین الاقوامی تعلقات میں بھی مشکلات پیدا کرتی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت معیشت سے وابستہ تمام کاروبار زندگی کی داکومنٹیشن کر کے حکومتی دار اختیار میں لائے اور سمگلنگ کی لانت کا قلع کما کرے گرشتہ دوار میں ذاتی مفادات کی جنگ میں کرپچن کا بازار گرم رہا ہے اور غیر منصفانہ فیصلے کیے گئے ہیں احتساب کے اصول کو بالہ تاکھ رکھتے ہوئے حکمرانوں نے ملکی معیشت کو ناقابل اتلافی نقصان پہنچایا یہی وجہ ہے کہ معیشت کو جدید اصولوں پر استوار نہیں کیا جا سکا اور ایک بڑا حصہ بلیک اکانومی کی نظر ہو گیا جس کے اثرات کا ہم آج تک ہمیازہ بکت رہے ہیں ان بے شمار چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کو دوہزار انیس بیس کے بجٹ میں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں ٹیکس نظام میں اصلاحات جیسے سخت اقدامات معیشت کی بہتری کے لیے اہم ہیں ایف بی آر کی جانب سے نئے ٹیکس گزاروں کو ٹیکس کے دائرے میں لانے اور ٹیکس کی شڑا میں اضافے کے لیے اصلاحات کی گئیں جو ملکی معیشت کے استحکام کے لیے انتہائی اہم ہیں ان اقدامات کی وجہ سے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد میں بہت اجہا اضافہ ہوا اور میں اس کی مبارک بات دیتا ہوں یہ ایک جاری عمل ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ ایف بی آر میں اصلاحات لائی جائیں ٹیکس گوشواروں کے نظام کو مزید عام فہم بنایا جائے اور ٹیکس گزاروں کے لیے آسانیے پیدا کی جائیں خواتین و حضرات آپ شور بھی مچاتے رہیں مگر بات بھی سنتے جائیں تو اچھا ہوگا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیطر مواقع موجود ہیں ہماری ترقی و خوشحالی میں تجارت اور سرمایہ کاری کی اہمیت اور ضرورت سے امکان ممکن نہیں ملک میں سرمایہ کاری کی حاصلہ افضائی اور تجارت کے فروغ کے لیے آسان اور قابل عمل پالیسیوں کی تشکیل ایک اہم قدم ہے متعدد ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہیں اس زمن میں مختلف منصوبہ پر کام بھی شروع ہو چکا ہے یہ بات خوشائند ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی میں کئی درجہ بہتری آئی ہے اور امید ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی یہ سہولت صرف بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے ہی نہیں بلکہ اندرونی سرمایہ کاری کے لیے بھی ضروری ہے عزیزان وطن کسی بھی ملک کی ترقی میں اداروں اور سیول سرویسز کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے قیام پاکستان سے موجودہ دور تک ہمارے سبل افسران نے نامسائد حالات کے باوجود پبلک سرویسز ڈیلیوری اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں تاہم موجودہ حکومت نے اداروں کو جدید خطور پر استوار کرنے کے لیے انسٹیٹویشنل ریفارمز کے عمل کا آغاز کر دیا ہے میں چاہوں گا کہ جلد از جلد اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے جائے بدنوانی کسی بھی معاشرے کی جڑیں کھوکلی کر دیتی ہے اسے تباہ برباد کر کے پوری صلاح کرنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتی ہے بدخسمتی سے وطن عزیز میں یہ اعلانت بدنوانی کی پھیل چکی ہے ملکی خزانے اور وسائل کو لوٹنے والوں کا احتساط جاری ہے یاد رکھئے کہ معاشرہ پاک اور صاف سترہ جب ہوگا تب وہ اخلاقی اعتبار سے اپنی شاندار قومی روایات کو زندہ رکھنے اور خود کو اقوام عالم میں سربلند رکھنے کے قابل ہوں گے موزز عراقین پارلیمان ایک اور مسئلہ جس کی سنگینی کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے وہ آبادی میں تیز رفتار اضافہ ہے جو ملکی وسائل پر دباؤ کا باعث ہے میری حکومت کو تاقید ہے کہ اس جانب فوری توجہ دے اور عوام میں سلسلے میں شعور پیدا کرنے کی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے اس زمن میں ذرائع بلاف پر بربور آگئی مہم مددگار ثابت ہوگی علماء اکرام سیاسی و سماجی قائدین کے ساتھ سبل سوسائیٹی کی شمولیت سے عوام کو آبادی کے پھیلاؤ کے منفی اثرات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے اسی تناظر میں اس بات پر بھی عام آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اولاد میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے ماں کی میل نیوٹریشن اور بچوں کی سٹنٹنگ بھی ہو رہی ہے یہاں میں حکومت کو ہدایت کرنا چاہتا ہوں کہ سنٹنگ اور میل نیوٹریشن کی طرف سے بھی خصوصی توجہ دے خواتین و حضرات زراعت ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے حکومت نے شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیادی نویت کے اجناس یعنی گندم چاول اور گنے کی پیداوار بڑھانے کے لیے وزیر آزم کی ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کا آغاز کیا ہے اس پروگرام کے تحت نیشنل آئل سیڈز انہینسمنٹ آبی زخائر کے تحفظ اور بہتر استعمال ماہیگیری کا فروغ چھوٹے اور درمیانے درجے کے لائیو سٹاک فارمنگ مرغبانی اور زیتون کی کاشک و تجارتی پیمانے پر فروغ دینے میں مدد ملے گی اس شعبے کی ترقی کے لیے ذریعی عدویات خاد اور دیگر ذریعی ساز و سامان کاشکار کو مناسب قیمت پر فراہمی کے لیے ایک مؤثر اور جامع پالسی کے ساتھ ازناس کی منڈی تک رسائی آسان اور یقینی بنانا ازہد ضروری ہے مجھے امید ہے کہ حکومت اس جانب بھی اپنی توجہ مرکوز رکھے گی معزز اراکین پارلمان کسی بھی ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا ہر مکن خیال لکھے شہریوں کی جان و مال عزت عابرو کی حفاظت تعلیم و صحت اور فوری انصاف کے بلا تعدد الفراہمی بہتر طرز حکومت کی علامت ہیں ہم نے پاکستان کو ایک فلاہی ریاست بنانا ہے جہاں روزگار محروم طبقے کی صحت تعلیم وسائل کی منصفانہ تقسیم اور انصاف کی سہولیات مہیا ہو سکیں جلد اور آسان انصاف کی فراہمی ریاست مدینہ کی طرح کے اہم قدم ہے اس زمن میں Code of Civil Procedure Amendment Bill Legal Aid and Justice Authority Bill Letters of Administration and Succession Certificate Bill Whistle Blower Protection and Vigilance Commission Bill Enforcement of Women's Property Rights Bill Mutual Legal Assistance Bill جو کہ ابھی مختلف مراحل میں ہیں انتہائی اہم قانونی اقدامات ہیں میری پارلیمنٹ سے درخواست ہے کہ وہ ان خوانین کو جس قدر جلد ہو سکے منظور کریں یہ ہنگامیں تو جاری رہیں گے مگر مصبت کام کریں اس معقی پر میں عدلیہ کے کردار کو بھی سرانا چاہوں گا پچھلے کچھ عرصے میں ہماری عدالتوں نے دہائیوں سے زیر التبا مقدموں کو سرط سے نمٹایا ہے اس کے ساتھ ساتھ موڈل کوٹس کے اجرا کا فیصلہ ستائش ہے جس سے عوام کو فوری اور سستہ انصاف میسر کرنے میں مدد ملے گی موجودہ حکومت احساس پروگرام کا نئے احساس پروگرام کا آغاز کیا ہے وزیر آزم پاکستان اس پروگرام کی خود نکرانی کر رہے ہیں پروگرام اپنے حجم کے اعتبار سے سوشل پروٹیکشن کا سب سے محصر پروگرام ثابت ہوگا پاورٹی ایلیوییشن اینڈ سوشل سیفٹی کی وزارت پر اپنے اندر بڑی وسط رکھتی ہے اسی وزارت کے تمام فلاہری پروگرام ملکی آبادی کے ان طبقات کے لیے مددگار ثابت ہوں گے جن کی آمدنی کم ہے اور جو گربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی بات بھی ان کی تکلیف بھی آپ سنیں ان کا ذکر ہم کرتے رہیں گے میں حکومت وقت کو ہدایت کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں شفافیت کے عمل کو یقانی بنائی رہے خواتین و حضرات وزیر آزم کے ویژن کے مطابق خواتین کو باختیار بنانے کے لیے احساس پروگرام میں خواتین کو برابر کی شراکت دی جا رہی ہے حکومت کے بلشتہ پروگرام جو اس سلسلے میں شروع کیے گئے تھے ان میں مزید بہتری لانے کی کوشش جاری ہے جس سے اس میں شفافیت لانے اور خامیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی ضروری ہے کہ حکومت اس پروگرام کو توسیح دیتے ہوئے ملک کے دور دراز علاقوں میں آباد محروم طبقات تک اس کی سمرات کو یقینی بنائے آپ سنیں گے تو یہ بات پہنچے گی ہمیں خواتین کو معاشرے میں بابقار بنانا ہوگا تاکہ وہ پورے کنبے کو ملک و قوم کے لیے مفید اور باعث فخر بنانے میں اپنا مثالی قلدار ادا کر سکیں میں اس بات پر بھی زور دینا چاہوں گا کہ خواتین کو معاشرے میں اپنا صحیح مقام دلانے کے لیے ان کے وراستی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے جائے ہمیں اس سلسلے میں قانون اور عملی اقدامات کرنے پڑیں گے اس کے ذریعے خواتین کے براستی حقوق کو یقینی بنانا ہوگا خواتین اور حضرات کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے افراد صحت مند نہ ہو یہ صحت جسمانی اور ذہنی ہر دولہ حاصل اہمیت کی حامل ہے اس سلسلے میں موجودہ حکومت نے بھرپور توجہ دیتے ہوئے سہت سہولت پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کے تحت سہت انصاف کارڈ کا اجراء کیا گیا اس کیم کے تحت دیڑھ کرور خاندان سہت کی مفت سہولت حاصل کر سکیں گے اور ملک بھر میں متعدد سرکاری ونجدی اسپتال اس کارڈ کی سہولت کے تحت مفت علاج فرام کریں گے وزیراعظم کا نیشنل پروگرام فور پریونشن اینڈ کنٹرول آف ہیپٹائٹس سی ایک انتہائی اہم کامش ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو ایک جامع انداز میں ملک کے کونے کونے تک آپ لوگ پھیلائیں گے تاکہ ہمیں اس موزی مرز سے چھٹکارہ مل سکیں موجودہ حکومت کی جانب سے بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہوں کا قیام ایک انتہائی قابل ستائش قدم ہے یہ اچھی باتیں آپ سنیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے میں چاہوں گا کہ اس طرح کے خلاحی منصوبوں کو ملک کے کونے کونے تک پھیلا دیا جائے اس طرح بے گھر افراد کے لیے سستا اور آسان شرائط پر گھروں کے دستیابی حکومت کا انخلابی قدم ہے وزیر اعظم پاکستان اس سلسلے میں مختلف منصوبوں کا افتتا کر چکے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ منصوبے تیز رفتاری سے تکمیل کی جانب بڑھیں گے معزز عراقین پارلیمان کوئی بھی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ تعلیم میں سرمایہ کاری نہ کریں دنیا میں انہی قومیں نے ترقی کی جنہوں نے تعلیم کے شعبے پر توجہ دی حکومت نے ملکی ترقی میں تعلیم کی اہمیت کو مددرہ رکھتے ہوئے قومی تعلیمی پولیسی فریمورک کی تیاری میں تمام مقادب فکر کو اعتماد میں لیا یہ ایک احسن قدم ہے نیپ ٹیک اور دیگر اداروں کو مزید فلال بنایا جا رہا ہے تاکہ تیکنیکی و پیشراونہ تربیت بھی ہو سکے اور اس کا احتمام کیا جائے اس کے لیے بینظیر خونتو لو اس کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بھی معاونت حاصل کی جا رہی ہے اس کے نام پر شور نہیں مچاؤ میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں ضروری اقدامات جاری رکھے گی کشمیر کے لیے بہت اچھا نارا ہے خواتینہ حضرات پاکستان کا نوجوانوں کی آبادی کے لحاظ سے ایشیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے ہماری آبادی کا ساٹھ فیصد زائد حصہ سے زائد حصہ نوجوانوں پر مشمل ہے بے شک ہماری قوم کا مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے اس زمن میں وزیر آزم کے کامیاب جوان پروگرام کی کے تحت مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے ایک اور خوش آئند بات یہ ہے کہ فارمز کے مطابق دنیا کے دس تیز ترین بڑھتی ہوئی سافٹ ویر فری لانس مارکٹ میں پاکستان اس سال سیتالیس فیصد گروت کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے ضرورت اس سمر کی ہے بہت اچھے اسی طرح سے ہر چوبے کے اندر انشاءاللہ ترقی ہوگی ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ان اُبھرتے ہوئے موقعوں کے لیے تیار کریں تاکہ وہ باوقع روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی احساسہ ہیں حکومت نے ان کی سہولت اور آسانی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جلد از جل بینکنگ چائلنس سے رقوم بھیجنے کی راہ میں حائل چند باقی رکاوٹوں کو دور کیا جائے تاکہ ترسیلات زر کو بڑھائے جا سکے دیجیٹل پیمنٹ اور دیجیٹل والٹ کا احتمام کیا جائے تاکہ ہر فرد اپنی فون کے ذریعے چھوٹی سے چھوٹی پیمنٹ کر سکے اس سے ڈاکومنٹیشن بھی آسان ہوگی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہمارے خصوصی افراد ہیں جو کہ جسمانیت ذہنی معذوری کا شکار ہیں ایسے افراد ہماری خصوصی توجہ اور محبت کے مستحق ہیں ان افراد کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے بہتر سہولتیں اور مواقع فراہم کر دینا ضروری ہے میری حکومت کو تاقید ہے کہ وہ معاشرے کے ایسے افراد کے لیے بہترین منصوبے بنائیں تاکہ وہ معاشرے کے کارامد اور فعل شہری بن سکے خواتین و حضرات عالمی سطح پر جو مسائل شدت سے سر اٹھا رہے ہیں ان میں ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ گمبیر صورت اختیار کرتا جا رہا ہے دنیا کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں گلیشئر تیزی سے پگل رہے ہیں اس کے منفی اثرات ہمارے ملک میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں فضائی اور سنتی آلودگی میں اضافہ شہروں کی آب و ہوا پر اس انداز ہو رہا ہے اور کراچی اور لاہور کے لوگ اس سے بہت خوبی واقف ہیں اس کے مزر اثرات سنمٹنے کے لیے حکومت نے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت پانچ سال میں ملک بھر میں دس ارب درخت لگائے جائیں گے خواتین و حضرات پانی کے زخائر کی تعمیر پر ترجیحی بنیادوں کی ضرورت ہے پر توجہ کی ضرورت ہے اس کا واحد حل نئے ڈیمو کے تعمیر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی کے زیاہ کو بھی روکنا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور کاشکار کو آگے ہی دی جائے کہ ہم پانی کے روز مرہ استعمال میں کس طرح کفائے شاری کر سکتے ہیں دین اسلام بھی ہمیں پانی کے استعمال میں میان ربی کی تلقین کرتا ہے اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی کہ میرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں بھی اسراف سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے موزز اراکین پارلیمان وطن عزیز گشتہ دہائی سے توانائی کے بہران کا شکار رہا ہے اس حکومت نے اقتدار میں آتے یہ جانب بھرپور توجہ دی اور توانائی کے بہران کو کم کرنے کے لیے انتظامی اور تقنیقی سطح پر متعدد اقضامات کی ہے عوام اور سنتوں کو بجلی کی فرامی یقینی بنائی جا رہی ہے بجلی چوری اور اوور بلنگ اور محکمانہ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالنس کی پالسی پر بھی عمل درامت جاری ہے تاہم عوام تک ان کوششوں کے سمارات اسی صورت میں منتقل ہوں گے جب بجلی اور گیس کے بلوں میں کمی آئے گی حکومت کو اس طرح بھی توجہ دینا ہوگی کہ بل کم ہو جائیں خواتین و حضرات پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جو دنیا بھر سے سیاہوں کو راغب کر سکتا ہے یہاں مذہبی اور روایتی سیاہت کے وسیط تر مواقع موجود ہیں اگر سیاہت کے فروغ کے لیے مقصد اقدامات کیے جائیں گے تو ملکی معیشت میں بہتری آئے گی حکومت نے ایک سو پچھتر ممالک کے ساتھ آن لائن الیکٹرک الیکٹرونک ویزا ریجیم متعرف کرائی ہے جو سیاہت کے فروغ کے لیے نہایت موثر ثابت ہوگی اسی تناظر میں کرتار پور رہداری کا آغاز ایک انتہائی قابل ستائش فیصلہ ہے اس سے نہ صرف سکھ یاتریوں کو اپنے مقدس مقام تک بہ آسانی رسائی حاصل ہوگی بلکہ ہمارے ملک میں ہونے والی مذہبی سیاہت مذہبی سیاہت کو فروغ ملے گا اراکین پارلیمان وطن عزیز کی جغرافیہی اہمیت کی وجہ سے اقوام عالم کی نظریں اس خطے پر ہیں اور پاکستان دنیا کی ساتھویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے ہمارے ایٹمی اساسے اور ایٹمی مزائل پروگرام مخالفین کی جاریت کے خواہش کو سر نہیں اٹھانے دیتے ہمارے لئے قابل فخر بات یہ ہے کہ ہماری بہدر اور پرعظم افواج دہشتگردی کے خلاف ایک طویل اور آساب چگن جن لڑ کر دنیا پر اپنی قابلیت کی ڈھاک بچھا چکی ہے ہماری افواج وطن کے تحفظ کے لئے جو قربانیاں دے رہی ہے اس پر کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے میں اپنے قابل فخر اور بہدر افراج کو سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ پوری قوم وطن عزیز کی دفعہ اور سلامتی کے لئے ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی قیام پاکستان کے لئے قیام امن کے لئے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کمیٹی اور نیشنل انٹریزنس کمیٹی کی تشکیل خوش آیند ہے ماضی میں سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہم انتہا پسندی جیسی لانت کی زد میں آئے اور ان میں سب سے بڑا غلط فیصلہ جو عمران خان وزیراعظم یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمارا دوسروں کی جنگ میں ملوث ہونا تھا نامسائد سیاسی اور علاقائی حالات کی وجہ سے ہم دہائیوں سے اغوان بھائیوں کو بھی بے پناہ کو بھی ہم نے پناہ دی ہوئی ہے اگرچہ ان کو پناہ دینا عالمی سطح پر رواداری اور مہمان نوازی کی بے نظیر مثال ہے لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اور معاشرتی دھانچے پر دور رسم اثرات مرتب ہوئے ہیں ان معاملات کا ارداد کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں ملکی مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا یہ باتیں جب تک قوم کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اور قوم سنے گی نہیں اس کو دوراتے رہنا پڑے گا پاکستان اپنے تمام ہمساہ موالک اور دیگر اقوام عالم کے ساتھ بلا تفریق برابری اور بامی اعتماد اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی خارجہ تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے وزیر آزم نے مختلف موالک کے اہم دورے کیے کئی موالک کی اہم شخصیات اس عرصے میں پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں جو کہ پاکستان کی کامیابی کامیاب خارجہ پالسی کی اکاسی ہے خواتین و حضرات یہ ہمارے بیانیے کی کامیابی ہے کہ آج دنیا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ اغوانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اغوانستان میں امن کا قیام ہو اور وہ اغوان ملکیت اور اغوان قیادت کی سرپرستی میں سیاسی مذاکرات کے عمل کے ذریعے پورا کیا جائے پاکستان اور اغوانستان تاریخی کے تاریخی تعلقات ہیں دونوں ممالک ہمسائیگی بھائی چارگی اور دیرینہ دوستی کی بنیاد پر منسلک ہیں ہمارے اس ہمسائی ملک میں دیرپا امن سے خطے کے لیے تجارت کی نئی رہداریاں کھلیں گی اور ہم اس سلسلے میں ہمیشہ انتہائی خلوص سے کام کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے خواتین و حضرات پاک چین تعلقات مثالی دوستی اور بہامی اعتباد کا مظر ہیں ان تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوطی اور اعتماد کی سطح بڑھتی جا رہی ہے پاک چین اقتصادی رہداری منصوبہ سی پیک نہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے فائد مند ہے بلکہ اس کی تکمیل سے خطے کا مستقبل بھی تابناک ہوگا اس سے وست ایشیا تک رسائی آسان ہوگی اور ملک میں پائیدار معاشی ترقی کے لیے سی پیک کے تحت نئے شعبیجات کا اضافہ کیا گیا ہے ملکی ضروریات کے مد نظر سی پیک منصوبہ کا فوکس توانائی اور انفرچرکچر سے سنتی تعاون سماجی و معاشی ترقی ذراعت دیگر فریقوں کی شمولیت اور گوادر کی جانب مرتقز کر دیا گیا ہے چین کے ساتھ آزادانہ تجارت مائدے کے دوسرے مرحلے سے پاکستان میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھلیں گے چین نے ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا کرپشن کے خلاف تھوس اقدامات کیے بہت اہم بات ہے چین نے کرپشن کے خلاف تھوس اقدامات کیے جتنا بھی ریزسٹنس ہوا اس کے باوجود وہ اقدامات جاری رہے حکمت چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر مل سے غربت اور مہرینیوں کے خاتمے کے لیے موثر اقدامات کر سکتی ہے موزز راکین امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہمی تعلقات تاریخی اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں گزشتہ چند سالوں کے دوران باہمی تعلقات اظم اعتماد کی ویسے سرد موری کا شکار ہو گئے تھے وزیر اعظم کے حالیہ کامیاب دورے نے اس رجوہان کو یکسر بدل دیا ہے قوم اس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور دو تلتہ تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے پاکستانی عوام بھی حاجم الحرمین شریفین کے لیے عقیدت اور احترام کے جذبات رکھتی ہے ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ایران اس بات کا غماز ہے کہ پاکستان اپنے برادر ہمسائے کے ساتھ دو طرفات تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے اور بہترین تعلقات پاک ایران عوام کے مشترکہ مفادات کے لیے اہم ہیں ترکی کے ساتھ ہمارے خصوصی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارا یہ برادر بلک ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑا رہا ہے پاکستان روت کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے ہمارا معیشت دفعہ ثقافت اور دیگر تمام شعبوں میں بامی تعاون جاری ہے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید ادافہ ہونا چاہیے پاکستان یورپ اور یورپی یونین سے قربی معاشی تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کا خواہش مند ہے اس سلسلے میں یورپین یورین کے ساتھ سٹریٹیجک سٹریٹیجک انگیجمنٹ پلان پر حالیہ اتفاق ایک خوش آئند پیش رفت ہے نئی حکومت کی بڑے آزم افریقہ کے مطالق موالک کے ساتھ بھی قریبی تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ کی پالسی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اسی طرح مشرق بائید اور لاتینی امریکہ کے موالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کا عمل بھی جاری ہو ساری ہے پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اور علاقائی تنظیموں بشمول ای سی او اور ای سی او میں ایک متحرک اور فرعال قلدار ادا کر رہا ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے بہدر فوجیوں کا اقوام متحدہ کی امن مشنز میں مصبت قلدار جاری رہے گا خواتین و حضرات ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے موجودہ حکومت کے پہلے دن سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ میڈیا اپنا مصبت اور میاری کردار ادا کرے پاکستان میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہوئے موجودہ صدی پوری طرح ذرائع ابلاغ کی اہمیت سے عبارت ہے البتہ یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں میڈیا کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا بہتر اور میاری کردار ادا کرنا ہوگا جو صداقتوں کا امین اور ملی جذبات کا آئیندار ہو سوشل میڈیا کی اہمیت اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اس کی بسط اور پہنچ سے انکار نہیں کیا جا سکتا میں چاہتا ہوں کہ حکومت سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک جامعہ اور مؤثر پالیسی وضا کرے تاکہ فیک نیوز ڈس انفرمیشن اور میش انفرمیشن کا خاتمہ اور درست اور اہم خبروں کی تربیج ہو سکے اس اہم میڈیم کو قومی تشکز کے پرچار سہت تعلیم اور تعمیر اور ترقی کے لیے استعمال کیا جائے موزز عراقی نے پارلیمان مندینہ جیسی فلاحی ریاست کا قیام اس حکومت اور عوام کا خواب ہے اور اس سلسلے میں شب و روز کوششیں جاری ہیں لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم بحثیت عام اور پارلیمان اجتماعی طور پر اس میں شامل نہیں ہو جاتے اس لیے لازمی ہے کہ قوم کا ہر فرد ہر فرد اس ریاست کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے اپوزیشن سمیر ہر فرد اگر ہم چاہیں تو یہ ملک قائد آزم کی خواہش کے مطابق ریاست مدینہ کی جھلک دنیا کو جسا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان پاہنگا بات